تو اس میں اسرار علی کا جو ہے کہ بھئی علی کو اپنا حاکم مانو اس میں رسول اللہ کا جو اسرار ہے اس اسرار کو دیکھئے گا کہ اسرار کس طرح کی ہے اور کس طرح پھر اس کے بعد ایک اس میں اور شاک ہے موضوع کی جو ہم آپ کو بتائیں گے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کھل کے یہ بات نہیں کہی تھی کہ علی میرے بعد اسلامیوں کے مسلمانوں کے حاکم ہیں وہ جب آپ غدیر کا خطبہ دیکھیں گے تو آپ کو انددہ ہوگا کہ اتنا کھل کے کہا تھا کہ یہی ہیں تمہارے حاکم اور صرف غدیر میں نہیں کہا بلکہ اس وقت میرے پہلو میں کتاب بھی رکھی اللہ محلی کی اگر ضرورت پڑی تو میں اس کا حوالہ بھی آپ کو سناؤں گا کہ صرف غدیر میں نہیں کہا بلکہ جب رسول اللہ بیعت لیتے تھے تمام جنگوں کے بعد احد سے لے کر ہنین تک جتنے لوگوں نے لا الہ پڑھا تو ہاتھ پر ہاتھ رکھوانے سے پہلے کہتے تھے کہ تین شرطوں پر بیعت لے رہا ہوں لا الہ محمد رسول اللہ اب مسئلہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ روایتیں دبا کیسے دی گئی ہیں یہ کہانی کیا ہے کہ یہ چیزیں دب کیسے گئی ہیں اب آپ کو یہ موجزہ سنا دو کہ غدیر ایک سچی حقیقت ہے ہے لیکن نہیں مانتے لوگ یہ حیرت کی بات نہیں ہے ایک واقعہ ہوا کہ جہاں بیل لاکھ دو لاکھ تھائی لاکھ پچھتر ہزار اسی ہزار مختلف تعداد لکھی ہے لیکن کہتے یہ ہیں کہ رسول اللہ کے جتنے لشکر گئے بدر سے ہنین تک کسی جنگ میں اتنا مجمع رسول کو کسی میدان میں نہیں ملا جتنا غدیر میں ملا یعنی رسول کی تئیس سانہ زندگی میں سب سے بڑا مجمع رسول کو غدیر میں ملا اس سے بڑا مجمع رسول کو کبھی نہیں مسلمانوں کا ملا سب سے بڑا مجمع وہ چاہے جتنا بڑا مجمع ہو تھا وہی سب سے بڑا مجمع اور اس مجمع میں جیتے جاگتے مجمع میں ایک بات کا اعلان ہو اور پھر مسلمان نہ مانے یہ ہوا کیا یہ بھی اسی نو دن میں سنیں گے آپ کے ہوا کیا وجہ کیا ہے اور اگر دلیل ابھی مانگ رہے ہیں چھوٹی سی ایک ہلکی سی دلیل دے دوں آپ کو ابو قبیس کی پہاڑی پہ رسول کھڑے ہوئے تھے اور سارے کافر جمع تھے اور یہ ابتداء ہے لا الہ کی اور کوئی مکہ میں رسول کو رسول ماننے کو تیار نہیں سیوہ علی کے اس وقت کوئی رسول اللہ کو رسول اللہ نہیں کہہ رہا صرف ایک بارہ سال کا لڑکا کہتا ہے یا رسول اللہ اور کوئی ماننے کو تیار نہیں گھر والوں کو چھوڑ کے پورے مکہ شہر میں کوئی نبی کو نبی ماننے کو تیار نہیں اور سب مذاہ پڑا رہے ہیں ابو اللہ حبی ابو سکیان بھی ابو جوحل بھی پتھر بھی مار رہے ہیں بچوں کو بھی پیچھے لگائے ایک مصیبت کا دور ہے وہ کوئی ماننے کو تیار کی اور ایسے میں رسول کھڑے ہوئے ہیں اور چودمی کا چان مسکور آ رہا ہے روشنیاں پھیلی ہوئیں ہیں پورے مکہ کی وادیوں پہ ایسے میں ابو جہل اور یہ سب بڑے بڑے لوگ اغبائب نے موئی توریے اور وہ سب بڑے اور کہنے لگے مزاک اڑایا ربی کا اور کہا کہ محمد ہم تمہیں رسول جب مانیں گے کہ تم اس چان کو دو ٹکڑے کر دو چرار کے عالم میں نبی نے سب کو دیکھا اور کہا کہ توڑ دوں چان اس چان کو توڑ دوں چان تو میں توڑ دوں گا لیکن تم میں سے کوئی ایک بھی لا الہر نہیں پڑھے گا مجھے معلوم ہے اس لیے کہ میں تمہاری لاشیں بدر کے گڑے میں دیکھ رہا ہوں تم علی کے ہاتھوں سے قتل بدر میں پڑے ہوئے ہو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں کہو گے لا الہر یہ یقین دیکھئے نبی کا تم نہیں کہو گے لا الہر اور اس کے بعد انگلی اٹھی چان کے دو ٹکڑے ہوئے قرآن میں موجود ہے کہ کوئی انکار کر دے تاریخ نہیں ہے سورہ کمر موجود ہے انشق کل کمر اور چان ٹوٹ گیا یہاں سے سورہ شروع اور چان ٹوٹ گیا اور قیامت قریب آگئی تھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب نے چان کو توڑا قیامت قریب تھی لیکن لجام کائنات کی تھامنے والا پہلو میں کھڑا ہوا تھی یہ دوڑ رہے تھے وہ روز رہے تھے قیامت قریب آگئی تھی قیامت قریب آگئی تھی اور قیامت آ نہیں سکتی اس لیے کہ جب تک ان کا قائم نہ آ جائے جب تک ان کا قائم نہ آ جائے تو آ کیسے سکتی تھی تو کیا ہوا چان ٹوٹا نا ایک حقیقت ایک موجیزہ ٹوٹ گیا پھر کیوں نہیں لائلہ کہا بھائی وعدہ تو یہی تھا چان ٹوٹ گیا ہے تو لائلہ کہیں گے اسی دن پورے مکہ کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا پھر نبی کو تیرہ برس کیوں لگانے پڑے مکہ میں اب آپ سمجھے ہی نہیں تو پھر میں کیا کروں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ چان ٹوٹ گیا مکہ والوں نے پھر بھی کلمہ نہ پڑھا نہ مسلمان ہوئے جب تک علی نے ذلپکار نہ کہتی مسلمان نہ ہوئے کیا یہ کہوں نہیں یہ جملہ بھی نہیں کہوں گا بعد میں کہوں گا یعنی چان ٹوٹ گیا پھر بھی مکہ نے کلمہ نہیں پڑھا اور جب بدر چھڑ گئی اور اہد میں جب ذلپکار آ گئی تو آپ پورا عرب مسلمان ہو گئے ہے نا زدیر میں رسول اللہ نے کہا علی میرے بعد حاکم ہے کسی نے نہیں مانا جب چان ٹوٹنے پہ نبی کو نہیں مانا تو نبی کے اعلان پہ علی کو نہیں مانا اس میں کیا حیرت کی بات ہے اس میں کیا حیرت کی بات ہے اچھا وہاں کم مانا چان ٹوٹنے پہ نہیں مانا علی کی ذلپکار پہ مانا یعنی جب سر کٹنے کی باری آ گئی جان پہ بن گئی تو کہا لا الہ الا اللہ یہاں ہو گئی غدیر نہیں مانا اس کے معنی غدیر کے بعد پھر ایک بدر ہو اوہد ہو تب جا کے مانیں گے جیسے شکل کمر کے بعد بدر اوہد خندق خیبر ہونا ہے تو مانا تو چونکہ غدیر کے بعد علی نے نہ بدر لڑی نہ اوہد نہ تو نہیں مانا یہ ہے مسئلہ اس لیے اب تک نہیں مان رہے ہیں اس لیے نہیں مان رہے ہیں اس میں کیا بات ہی ختم ہو گئی ہے اس میں نکتہ کوئی ہے ہی نہیں اب وہ جملہ دورہ دوں شکل کمر پہ نہ مانا جب ذل فقار کی جی تو سب نے مانا تو اس کے معنی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو اللہ کو معلوم ہے غدیر میں نہیں مانیں گے تو اب بدروں اوہدوں خندقوں خیبر وہاں تو تئیس برس میں کام کرنا تھا یہاں تیرہ سو برس کیوں نہ ہو جائیں ابھی کام مکمل نہیں ہوگا یہ پڑھیں گے تو ذل فقار سے ہی یہ ہمیں معلوم ہے اسی لئے رکھا ہے تو انتظار کیجئے تو غدیر ختم نہیں ہے اس لئے جب تک غدیر ہے جب تک مہدین آئے تب تک غدیر پڑھتے رہنا ہے کہ دور غدیر چلنا ہے تو ہمیں تو زندہ رکھنا ہے دور چلنا اب یہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ نہیں مانا جب نہیں مانا تو دھائی ہزار سنی علماء اور آئماء کی کتاب میں یہ روایت آ کیوں گئی یہ ہے سوال یا نشان کیوں بھائی کیوں آگئی اس لئے کہ راوی اس کے جتنے ہیں وہ سب وہ ہیں جو کہتو رہے ہیں مگر مان نہیں رہے اس لئے کہ دیکھنے والا ایک بات دیکھ رہا ہے وہاں سے چلا تو نبی نے کہا تھا کہ جو حاضر نہیں ہے یہاں والا اس کو جا کے سنا دے یہ تھا عربوں کا ایک دلچسپ موضوع راوی بننا ارے یہ ابھی شوق ہے ہم سے پوچھئے وہاں کیا واقعہ ہوا آپ کو نہیں معلوم ہم تو وہاں تھے کلپٹن کی طرف سے آ رہے تھے تو ہم تو سڑک سے گزر رہے تھے ہم بتاتے ہیں کیا ہوا دوسرے آ گئے جی آپ اس طرف تھے ہم نے تو ادھر سے دیکھ تو جنابِ عالی راوی بننے کا شوق مسلمانوں میں آج بھی ہے آج کل راوی کو ریپورٹر کہتے ہیں بس نام بدل گیا ہے اس میں بھی بحث ہوتی ہے سچا ہے کہ جھوٹا وہاں بھی بحث ہوتی ہے سچا ہے کہ جھوٹا تو ریپورٹرز تو تھے قدیر میں دیکھیں ریپورٹرز کا کام اقاعد نہیں ہے ہندو مرے کوئی بھی مرے بیان چاہے اسرائیل کا وزیر آزم دے بیان ریپورٹر تو چھاپے گا چاہے وہ پاکستان کے خلاف بیان ہو ہیڈنگ لگائے گا اور لگتی ہے ریپورٹر کا کام ہے چھاپ دینا راوی کا کام ہے لکھ دینا اس کا کوئی مذہب نہیں اسے تو جو چیز معلوم ہوئی ہے لکھ دے گا اس میں پھز گئے مسلمان جتنے رابطیں سب نے قدیر لکھی لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے اب جب نکل نہیں ہے کتابیں نہیں مانا یہ الگ مسئلہ قدیر رہتو گئی لکھتے چلے گئے 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 لکھتے چلے گئے